بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرودنٹس ہمارا آج کو ٹاپک ہے انرجی اور اس کی اقسام سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انرجی کسے کہتے ہیں کسی بھی جسم میں ورک کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں اب انرجی کی مختلف اقسام ہیں جیسے کائنیٹیک انرجی ہے پوٹینٹرن انرجی ہے الاسٹک پوٹینٹرن انرجی کیمیکل انرجی روشنی کی انرجی حرارتی انرجی الیکٹریکل انرجی اور نیوکلر انرجی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کائنیٹیک انرجی کسی بھی جسم میں حرکت کی وجہ سے مجود انرجی کائنیٹیک انرجی کہلاتے ہیں کائنیٹیک انرجی کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک ماس اور دوسرا سپیل جتنا کسی جسم کا ماس اور سپیل زیادہ ہوگی اتنی ہی کائنیٹیک انرجی بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک بول ہے آپ جو ہیں وہ بول کو بلے سے ہٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم ہٹ کرتے ہیں تو بول تیزی سے حرکت کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بول میں کائنیٹیک انرجی ہے کیونکہ کائنیٹیک انرجی کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ کسی جسم میں حرکت کی وجہ سے مجود انرجی کائنیٹیک انرجی کہلاتے ہیں نیکسٹ ہے پوٹیمچنل انرجی سٹوڈنٹ کسی بھی جسم پوزیشن کی وجہ سے مجود انرجی پوٹیمچنل انرجی کہلاتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ایک پتھر ہے تو جب یہ پتھر زمین پہ بڑا ہے تو اس میں کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صفر تھی لیکن جیسے ہی ہم اس کو زمین سے پکر کر بلندی پر لے کے جائیں گے تو ہمیں اس پر گریویٹیشنل فورس کے برابر کیا کرنا پڑے گا ورگ کرنا پڑے گا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ ہم پتھر پہ کیا کریں گے ورگ کریں گے تو اس پہ انرجی سٹوڈ ہو جائے گی اور جب اسی پتھر کو ہم زمین پر واپس پھینک دیں گے یا ذات چھوڑ دیں گے تو وہ خود بہت حرکت کر کے نیچے آ جائے گا اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے الاسٹک پوٹینٹنل انرجی سٹوڈنٹ کسی بھی جسم کو مروڑنے سے کھینچنے سے یا دودانے سے جو انرجی اس کے اندر سٹور ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں الاسٹک پوٹینٹنل انرجی کہتے ہیں جیسے آپ کے سامنے میں ربٹ یا گلیل کا کوئی بھی ٹکڑا لیتی ہوں تو میں اس کو کھینچ دیں گے تو اس میں الاسٹک پوٹینٹنل انرجی کیا ہو جائے گی سٹور ہو جائے گا اور جب میں اس کو ازاد چھوڑ دوں گی تو یہ خود بہ خود حرکت کرے گا تو اس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ کس وجہ سے کی ہے کیونکہ اس کے اندر الاسٹک پوٹینٹنل انرجی سٹور ہو گئی تھا نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کیمیکل انرجی سٹورنٹ کیمیکل انرجی کیا ہوتے ہیں موسیق کیمیکل ری ایکشن سے جو انرجی خارج ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل انرجی کہتے ہیں کیمیکل انرجی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے کیمیکل بارڈز اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیمیکل بارڈز کسے کہتے ہیں سٹورنٹ دو ایٹموں کے درمیان جو قوتیں کشش ہوتی ہیں اس کو ہم کیمیکل بارڈز کہتے ہیں اور جب یہ پارٹس ٹوٹتے ہیں تو بہت زیادہ انرجی خارج کرتے ہیں اور اس انرجی کو ہم کیمیکل انرجی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے حرارتی انرجی سٹوڈنٹ حرارتی انرجی کی ایک قسم ہے اور سب سے زیادہ حرارت ہمیں کس چیز سے حاصل ہوتی ہے سورج سے کہ جیسے سورج نکلتے تو ہمیں حرارت ملتی ہے اب سورج حرارتی انرجی کا سب سے بڑا منبع ہے مالی کیوز کے حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے یہ حرکت جتنی زیادہ ہوگی حرارتی انرجی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی نیکسٹ ہے روشنی کی انرجی روشنی انرجی کی ایک قسم ہے جس کی مدد سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ کی سامنے جب سورج نکلتا ہے ساتھی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرارتی انرجی کی طرح روشنی کی انرجی کا جو سب سے بڑا منبع ہے زریعہ ہے وہ ہے سورج اب روشنی کی انرجی سٹوڈنٹ کیا ہوتی ہے روشنی کی انرجی میں یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کہ جب ایٹمز کی نیوکلس کی گیڑ جو ہے وہ الیکٹرون بھونتے ہیں اب جب یہ الیکٹرون زیادہ انرجی سے کم انرجی والے آرپیٹ کی طرف جمپ کرتے ہیں تو جمپ کرتے ہوئے یہ انرجی کو کیا کرتے ہیں حارج کرتے ہیں اس کو ہم روشنی کی انرجی کہتے ہیں آرپیٹ کو ہم شیل بھی کہتے ہیں اور مدار بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہے الیکٹریکل انرجی الیکٹریکل انرجی کی دیفینیشن ہے متحرک چارجز کی انرجی کو الیکٹریکل انرجی کہاں جاتا ہے اب الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے سب سے زیادہ جو انرجی استعمال ہوتی ہے وہ الیکٹریکل انرجی ہے اب اس کے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ آسانی سے ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کی جا سکتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو بجلی آتی وہ آسانی سے ایک وائل کے ذریعے کسی بھی روم میں ہم منتقل کر سکتے ہیں ساتھ والے گھر میں منتقل کر سکتے ہیں اس طرح شکل بھی تبدیل کرتی ہے جیسے آپ نے سوچ کو اون کیا ہے تو فوراں ٹیوب لائٹ روشن ہو گئی ہے تو وہاں الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ روشنی کی انرجی میں تبدیل ہو گئی ہے اس طرح آپ نے اس طرح چلائی ہے تو جیسے ہی آپ اس طرح کو اون کریں گے تو الیکٹریکل انرجی جو ہے وہاں ہر آتی انرجی میں تبدیل ہو جائے گی اس لیے اس انرجی کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے نیوکلر انرجی سٹوڈنٹ باری ایٹمز کی نیوکلر جب ٹوٹتے ہیں تو اس سے انرجی ہاریج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلر انرجی اور اس عمل کو ہم نیوکلر فیشن بھی کہتے ہیں اس کے پر ایکس اس کا دوسرا پروسیس بھی ہے کہ جب ایٹمز آپس میں چھوٹے چھوٹے ایٹمز آپس میں جھوٹتے ہیں تو تب بھی وہ انرجی کو کیا کرتے ہیں ہاریج کرتے ہیں تو اس عمل کو ہم نیوکلر فیوزن کہتے ہیں جی سٹوڈرز اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پھوچھ سکتے ہیں میں سرشن میں اللہ حافظ